اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے سعودی میں انجینئر لوگ کو پکڑا جا رہا ہے سجا ہو رہی ہے فائن بھی لگ رہا ہے اور جو ایک پاکستانی کی حرکت سے جو ہے سعودی گھبرا گئے کہہ رہے ہیں اسے پاکستانیوں کو نکالو یہاں سے اس کے وارے میں اپ ڈیٹ ہے اور بھی سعودی عرب کی ضروری خبریں ہیں ڈرائیبل لوگ کے ریگارڈنگ ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے ان کے اوپر بھی فائن لگائی جا رہی ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے فیس بوک انسٹرگرام پہ ابھی تک فالو نہیں ہے تو آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں آپ کے کچھ بھی کنسرن ڈاؤ ٹریویلنگ کے ریگارڈنگ رہے تو آپ مجھ سے جو سکتے ہیں سب سے پہلے جو اپ ڈیٹ ایک شیئر کرنا چاہوں گا جو سعودی عرب کے سرم کانونوں میں جو ہے بدلہ ہوا ہے بنیسٹر آف ہیمن ریسوس اور سوسل ڈیپلمنٹ کے ذرا جو بدلاؤ کیے گئے ہیں وہ کافی اچھے ہیں وہ پرویشن پیریٹ کے ریگارڈنگ ہیں میں نے ایک ویڈیو میں پورا ڈیٹیل میں بتایا کیسے کیسے ہیں یا پھر وہ ریجنیشن کے ریگارڈنگ ہیں ٹرمینیشن کے ریگارڈنگ ہیں سب اس اس میں جو ہے ان کے حقوق کے لیے اچھے جو ہے اس میں قدم اٹھائے گئے ہیں اس میں تھوڑی سی چینجنگ کی گئی ہے اور یہ بتایا بھی جا رہا ہے میں شریف کی طرف سے کہ یہ جو سنسوڈن ہوئے ہیں اس کا ادیس سے میں یہی ہے کہ روزگار کی دو استیتی ہے یہاں پہ اس کو صدھارا جائے اور جو حقوق ہیں جائے وہ غیر ملکی ہو چاہے کوئی بھی ورکر ہوں ان کے حقوق کو جو ہے اچھے سے نبھایا جائے ایک بنگلہ دیسی ناگرک جو بوٹ سے بوٹنگ کر رہا تھا سمندر میں جانے والے جو بوٹ ہوتی ہے اس سے کچھ بوٹنگ کر رہا تھا وہ اچھانک سے خرابی ہوئی اس میں وہ ڈوبنے لگی اور اس کو جو ہے بچائے گیا ریسکو ٹیم جو ہے وہاں پہ موقع پہ پہنچے اور بچائے گئے اس کے لیے نمبرز بھی ایشو ہیں کہ جو لوگ بھی سمندر میں بوٹنگ کی لیے جاتے ہیں یا فیسنگ کی لیے جاتے ہیں کبھی ایمرجنسی سیچویشن آ جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ لوگ گھومتے بھی رہتے ہیں جو ریسکو ٹیم والے ہیں ان سے آپ اچانک جو ہے سب سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور جو بھی پرابلم میں ان سے شیئر کریں گے وہ آ کے آپ کو ریسکو کر لیتے ہیں ابھی تو کسی کی جان تو نہیں کہ کئی بار یہ چیزیں ہوئی ہیں اور لوگوں نے جو ہے ریسکو ٹیم والوں نے بچا لیا ہے ڈوبنے سے لوگوں کو ٹیکسی ڈرائیبر ہوتے ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں چھے سو پینٹیس جو ہے کھلی جولائی کے مہینے پر چھے سو پینٹیس ٹیکسی ڈرائیبر لوگ کو پکڑا گیا ہے جو لوگ بینہ لائسنس کے جو ہے ائرپورٹ سے پیسنجر کو پیک اپ کر رہے تھے ان کو لے کے جا رہے تھے آپ لوگوں معلوم ہے کہ سعودی عرب میں اگر ائرپورٹ پہ آپ کو ٹیکسی چلانی ہے تو ایک لائسنس حاصل کرنا ہوتا ہے وہ لائسنس آپ کے پاس رہے گا تو پھر آپ جو ہے اپنی ٹیکسی میں ائرپورٹ کے پیسنجر جو آتے ہیں ان کو لے کے جا سکتے ہیں تو اس کے بینہ ہی یہ بار بار بتا جا رہا ہے پانچ سے دہزار ریال تک کا فائن بھی لگتا ہے گاڑی سیز ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں لوگوں سمجھ میں نہیں آتی ہے پھر بھی جو ہے کرتے رہتے ہیں چلو یار کون دیکھ رہا ہے اب سمجھی ایک مہینے میں وہاں ماتر ایک مہینے جولائی کی بات ہو رہی ہے چھے سو پیہنٹیس ہیسے بوائیلیٹر کو جو ہے پکڑا گیا ہے جو بینہ لائسنس کے ائرپورٹ سے پیسنجر کو پکڑ کر رہے تھے سعودی گریمنن کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا ہے انجینئر لوگ کے ریگارڈنگ ہیں ایک انجینئر کو پکڑا گیا کئی انجینئر جو بھی موساسا اور کمپنیز ہیں وہاں پہ جو ہے جو ایک ٹیم ہوتی ہے مانترالے کی وہ ویجٹ کر کے دیکھتی رہتی ہے انجینئر ڈپارٹمنٹ کی کہ جو یہاں پہ انجینئر وارک کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں کی نہیں یا فرجی انجینئر ہے ایسے میں جو ہے کئی لوگ کو پکڑا گیا تھا ایک انجینئر جو ہے پکڑا گیا جو گیر ملکی تھا اس کو جو ہے جیل بھی ہو گئی اور اس کو پچاس ہزار ریال کا فائن لگا اور یہاں تک کہ جس کمپنی میں وہ کام کر رہا تھا اس کمپنی کے اوپر بھی ایک لاکھ ریال کا فائن لگا اور پچاس ہزار ریال کا فائن اس بندے کے اوپر لگا مطلب ٹوٹل ایک ڈیڑھ لاکھ ریال کا جو ہے فائن لگایا گیا اور چھ مہینے کے لیے اس کو جیل بھی ہو گئے اور اس کے پاس اس کو ڈپورٹ بھی کر دیا جائے گا تو کئی بار پہلے ایسا ہوتا تھا انجینئر لوگ انہیں انجینئر کے ڈگری کے سعودی پہنچ جاتے تھے انجینئر کا کام کرتے تھے یا پرموشن ہو کے بھی وہ لوگ وہاں پہ انجینئر بن جاتے تھے ان کی آئی ڈی جو ہوتی تھی وہ انجینئر کی بن جاتی تھی یہ چیزیں عام ہو گیا تھا لیکن اب جو ہے وہاں پہ ایسا کیا جا رہا ہے کہ جو بندہ جس پروفیشن میں ہے اس کے پاس اس کے سیٹیفیکٹ ہے کی نہیں ہے یا فرجی بنوائے ہوئے ہے یا ایسے ہی کر رہے ہیں ان سب پہ اس کے ماب ڈڈ جو ہے بنائے کہیں اس پہ خراہ اتر رہا ہے کی نہیں یا ایسے ہی فرجی انجینئر بنا ہے تو انجینئروں کے لئے یہ بری خبر ہے جتنے بھی انجینئر وہاں پہ ہے اگر کالا کانڈے کر کے کچھ کر رہے ہوں گے تو ان کے اندر ضرور ایک ڈر ہوگا ان کو یا تو اپنا پروفیشن چینز کرا لینا ہوگا یا پھر وہاں سے اس وجہ کو ریزین کر کے دوسرے وجہ پہ جانا ہوگا ایک سعودی ناغریق کو موت کی سجا سنائی گئی ہے اس نے ایک گیرمول ناغریق تھا اور سعودی ناغریق نے اس کو مارا تھا تو اس میں جو ہے یمنی ناغریق کی موت ہوئی تھی تو اب اس سعودی ناغریق کو جو ہے موت کی سجا سنائی گئی ہے سعودی عرب میں ایسا ہے کہ کانون سب کے لیے برابر ہے آپ ہمیسا دیکھتے ہوں گے اگر آپ سعودی عرب میں ہیں تو کہ اگر کوئی گیرمولگی ہے وہ crime کرتا ہے اس کو وہی سجا ملے گی اگر کوئی سعودی ناغریق ہے اس کو بھی وہی سجا ملے گی اگر مرنے والے اگر کوئی ریلیٹیو ہے اس کے ماں باتے کوئی بچہ مر گیا اپنے حافظ Vamos کو مار دیا یا جان بوز کے مار دیا اگر اس کی فیملی والے کمپنسیسن لے کے معاف کر دیتے ہیں ایسے ہی اس میں بھی ہیں کمپنسیسن لے کے معاف کر دیتے ہیں چلو وہیں معاف کرتے ہیں اور اس کا اے وجہ میں کچھ کمپنسیسن لے لیتے ہیں تو معافی ہے نہیں تو اور کوئی معافی نہیں ہے مکہ صریف میں جو خطرناک طریقے کا بار اسٹروم ڈس سٹرم جو آتا ہے پتھر وغیرہ جو گرتے ہیں وہ گرے اور خطرنا کرے کے کہ ہوایں چلی بارش ہوئی ایک دم جو ہے استیتی جو ایسا ہو گیا تھا کہ باڑھ والی سے دیئے کئی لوگوں کی موت بھی اس میں اس میں جو ہے ایک چیز بتایا گیا کرائیسیس ان ڈیس آسر مینجمنٹ کے دورہ جو مکہ میں نے کہا ہے کہ جو بھی ہائیوے ہوگی رہے ہیں جو ہائیوے یوزر ہیں خاص کر کے جو ڈرائیبر ہوں گے وہ لوگ دھیان دیں کہ بھائیہ ایک تو سمندر کرائی نہ جائے جو ہائیوے یوزر ہیں وہ ہائیوے یوزر گاڑیاں جسر چلاتے ہیں اس پر دھیان دیں کہ جہاں پہ بھی وہ گاڑی چلاتے ہیں اگر پانی اوور فلو ہے اس روڈ پہ تو اس پر نہ چلاتے ہیں کئی سارے روڈ بھی ایسے ہیں جو بند کیے گئے ہیں بارش کے وجہ سے جو ہے پانی کا بہت زیادہ جمع ہو گیا یا بہاو تیز ہو گیا ہے اور یہ جو اسٹیتی اب بنی ہے یہ فرائیڈے سے لے کے اور منڈے تک کا بتایا جا رہا ہے کہ ایسے ہی رہے گا پکوشن لینا ضروری ہے وہ ایلیشن میں کوئی بھی پکڑے جاتے ہیں جیسے کسی وادی میں گاڑی لے کے گھوز گئے کسی روڈ پہ پانی اور پہ منہی روڈ پہ نہیں جانا اس پہ گاڑی لے کے گھوز گئے تو دس ہزار ریال تک کا فائن لگتا ہے ایک چیز اور چینجنگ ہوئی ہے نہازہ کی طرف سے کئی سارے چینجنگ ہیں کئی سارے بدلاؤ کیے گئے ہیں انٹی کرپسن ڈیپارٹمنٹ کے دورہ کرپسن میں انبول پائے جائے رہے لوگوں پہ الگ الگ طریقے سے سکنجا کسا جا رہا ہے ایک اور چینجنگ ہوئی ہے وہاں پہ جو لوگ بھی سعودین آگری کا جو ورکر ہے کہیں پہ کام کر رہا ہے کسی کمپنی وغیرہ میں اور اس کی سیلری کچھ ہے اور اس کے پرے اس سے زیادہ اس نے پرپورٹی بنا لیا وہ کوئی بھی آدمی ہوتا نہیں کہ بھائی یہ جوب میں آئے مان لیجی ایک سٹن ڈیٹ میں بھائی آمی اس ڈیٹ میں اس سن میں یہاں پہ کمپنی میں جوائن کے اتنی سیلری ہے اور اس میں جو ہے ہم کام کرنے لگے سال دو سال میں بے تہا سا بریدی ہو گئی دھن میں تو اس میں جو ہے یہ کرپسن میں ہوتا ہے کرپسن کے چارجے اس کے اوپر لگتے ہیں یہاں تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ سورس آف انکم بتائیے یہ آپ کی سیلری اتنی ہے آپ کے پاس جو ہے ضرورت سے زیادہ دھان آگیا کہاں سے آیا کیسے آپ نے بچائے کچھ اور چیز کیے اگر اس کا سورس آف انکم آپ نے دکھا دیا اچھے سے پروب بتائیے تو ٹھیک ہے نہیں بتا پائے تو اس کی جانچ ہوگی آپ کو جیل ہوگا پبلک پروسکیشن کے حوالے کیا جائے گا آپ جو جوب کر رہے ہو جوب بھی چھن لی جائے گی آپ کو جوب سے بھی ہٹا دیا جائے گا کیونکہ معاملہ کوٹ میں چلا جائے گا لگے گا کہ آپ نے کہیں نہ کہیں سے کرپسن کیے ہوئے ہیں اور اس میں آپ کے بچے جو بھی ان کے بچے ہو یا ریلیٹیو ہو وائف ہو ماں واپ ہو ان سب کا جانچ ہوگا ان کے نام سے نہیں نہیں آپ نے پروپرٹی تو نہیں بنائی ہے یا پھر آپ کے جو خاص رشتہ دار ہوں گے ان کا بھی جانچ ہوگا ایسا قانون انڈیا میں بھی ہے لیکن بہت کمی عالم جو ہے اس پہ عمل ہو سعودی عرب میں بتایا جا رہا ہے کہ اس پہ سختی سے نپٹا جائے گا جس آدمی کا بھی جو ہے آئیس سے زیادہ سمپتی اس کے پاس ہو جاتی ہے آخر میں بات کرتے ہیں ایک پاکستانی کا جو ہے آمان بھی حرکت آپ کہہ سکتے ہیں پاکستانی نے ایسا حرکت کیا کہ جو ہے جو ہے جو ویڈیو دیکھنے والی اس کا ویڈیو وائرہ دو لوگ کمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایسے پاکستانی لوگوں کو خالی کرنا چاہیے ہیں ان کو انٹری نہیں ملنی چاہیے ایک پاکستانی ناغریگ گھر جو ٹریلہ چھڑا رہا تھا ڈرائیبر تھا ٹریلہ ڈرائیبر ایک تو اس نے گلتی یہ کیا کہ اس ٹکے نمبر کو اس نے پروفائن وگر سے بچنے کے لیے کسی اوبجیکٹ سے کسی ٹیپ وگر سے چپکا دیا تھا آدھا نمبر دیکھا تھا آدھا بند تھا تاکہ یہ کوئی بھی کہ وہ نکالا اور اس سے بحث ہو گئی بحث ہوئی تو بھائی یہ روڈ رکھا تھا لوہے کا روڈ لے کے اتر گیا اور سعودی ناغریگ کو پس چڑھائی کرنے لگا اس سے جو ہے بتمی جی کرنا لگ چلانے لگا تو بولا تم سعودی ہو تو تم کچھ بھی کرو گے تم نے یہ نکال دی ہے سب چیزیں ہوئی اور بولا کہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں تو یہ چیزیں تو اس کی ویڈیو کافی وائرل ہو گئی کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں اسی کا خوف نہیں ہے تو لوگ بولے ایک تو وائلیشن کر رہا ہے کریمنال کام ایکٹیوٹی کر رہا ہے آدمی کو ماننے کی کوشش کر رہا ہے اپنے نمبر شپا رہا ہے وائلیشن کے ڈر سے اور اس کے بعد سے اوڈٹا سیدھا بھی بک رہا ہے لوگوں نے کہا کہ ایسے لوگ ایسے کریمنال مائنڈ لوگوں کو جو ہے سعودی عرب میں نہیں رکھنا چاہیے یہ ویڈیو وائرل ہوئی یہ سخت کو گرفتار کیا گیا لوگ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کو ڈیپورٹ کر دیا جا برماننٹلی بین کر دیا جا سعودی عرب میں ایسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے آج کئی ویڈیو کے تانچہ یہی سمہت ملد ہے شکر پر ویڈیو میں شکریہ